آپ نہ ٹیکس لینے کے قابلہ آپ چوری کرتے ہیں آپ بدماشی کرتے ہیں ٹیکس لیتے وقت اور عمام کے ٹیکس کا پیسہ آپ اس کے اوپر نہیں لگاتے اوپر سے وہ بھی لوگ موجود ہیں جو ٹیکس دینے نہیں چاہتے آپ ٹیکس پورا کریں اس میں بہت پوٹینشل ہے بھول جائیں گے آپ کا جو ٹارگٹ ہے ٹیکس کا اس سے بہت زیادہ پوٹینشل ہے بہت پیسہ ہے لوگوں کے پاس پہلے ٹیکس ہی کٹھا کریں ہاں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہمارے پاس ریوینیو کیا ہے ریمیٹنسیز بیجیں تاکہ کرنٹ اکاون ڈیفیسٹ نیل ہو آپ کے ملکہ کو پییا چلے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں انپڑ آدمی لگائیں ڈگریوں والے فیل ہو گئے ہیں یا وہ کہہ لیں کہ زیادہ بائیمان ہیں بات یہ ہے کہ عمران خان کی میں بات سن رہا تھا ان کو کوئی قابل اعتماد نمبر اشفاق صاحب کہا کرتے تھے نا کہ اس ملک کو جتنا نقصان پڑے لکھے لوگوں نے پچھایا ہے انپڑ لوگوں نے اتنا نہیں پچھایا پڑے لکھے کا ویجن بہت زیادہ ہوتا ہے وہ جو نوٹ کو سوٹ کرتا تو بڑے آئی لیول پہ کرتا ہے آپ کو پتہ بھی بڑا لیٹ لگتا جا کے وائٹ کالر کرائیم کو دھوڑنا کو آسان کام نہیں ہے میں میرے سب بات کر رہا تھا عمران خان کی کہ he is not able to find a credible number two اور جو لوگ ان کو represent کر رہے ہیں وہ اپنے آپ پر ایک ایم پی اے کے سیٹ نہیں جیت سکتے روز مہرہ کے معاملہ چلانے میں مشکلات آ رہی ہے پی ٹی آئی کو اس ہینس دی کنفیوزن تو لیکن بہرحال وہ جو میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں وہ کافی ہے سمجھنے والوں کے لیے ان کے ورکر ساری کہانی سمجھتے ہیں ان کو کسی لیڈر کی ضرورتی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ کو اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ چوکے it is a political force to reckon with a potent political force to reckon with تو پھر establishment کو دیکھنا چاہیے کہ اب اس popularity کا کیا کریں دنیا بھر میں عوام اقصد جیت جائے کرتی ہے یہاں جیت گئی تو کیا ہوگا ہاں آج تو نہیں جیت سکتی establishment بہت مضبوط ہے کل بھی نہیں پرسو بھی نہیں کبھی تو ایسا ہوگا تو long term کے لیے بھی دیکھ لیں آج جو آدمی جن کا president بن رہا ہے court marshal کا کیا کل کو کوئی اور آدمی اس میں نہیں پھن سکتا مجھے بتائیے کئی پھن سکتے ہیں وقت اچانک change ہو جاتا ہے all it needs a couple of unforeseen contingencies یا جس کی طرف آپ پر دھیان بھی نہ جاتا ہو تو خدا کا واسطہ ملک کے لیے سوچیں economy کو علیہ دہ کر دیں politics سے see if you can do it